فائنلی دوستو آپ کی جو ہے وہ اچار سیتہ سماپت ہونے کے بعد جو ہے وہ گرام روجگار سیتہ کی برتی جو ہے وہ آ چکی ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اس کی برتی جو ہی وہ آئی ہوئی تھی بٹ پھر الیکشن جو ہے وہ لگ گئی اور اچار سیتہ جو ہے وہ لگ گئی تو اس کے کارنہ جو ہے وہ اب اچار سیتہ ختم ہوئی ہے تو اب جو ہے وہ اس کی اپ ڈیٹ آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہ گرام روجگار سیتہ کی برتی کے لیے جو ویڈیو آپ نے پورا دیکھ لینا ہے آپ جس بھی ڈیویزن سے ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کونسی ڈوکومنٹس اس میں لگیں گے کیا اپورٹنٹس جو ہے وہ کالیفیکیشن رہے گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا ووچ کر لینا ہے تو جب بھی آپ کے ڈیویزن کی برتی جو ہے وہ آئے گی تو ہم آپ کو ویڈیو بنا کے جو ہے وہ انفارم کر دیں گے دوستوں تو اب جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ایک ڈیویزن کی جو ہے وہ برتی آئی ہوئی ہے تو اس کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے تو ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھ لینا ہے کیونکہ جو ہے وہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو اس میں رہے گی دوستوں تو اگر ایک ہی بات میں آپ کو بولوں گا چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا ہے ویل آئیکن کو جو ہے وہ اول پر سٹ کر لینا ہے تو چلو ہم ویڈیو میں جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں دوستو تو دوستو آپ جس بھی ڈیویزن سے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے اور آپ جس بھی ڈیویزن سے ہیں تو جیسے ہی آپ کے ڈیویزن کی جو ہے وہ برتی آئے گی تو آپ کو میں انفارم کر دوں گا اور جیسے ہی ڈیویزن کی برتی آتی جائے گی ویسے ہی آپ نے جو ہے وہ ویڈیوز کو دیکھ لینا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اور کیا آپ کے کالیفیکیشن رہے گی اور جو ہے وہ جیسے ہی آپ کے ڈیویزن کی برتی ہے کہ تم آپ کو بتا دوں گا تو یہ فلحال جو ہے وہ ڈیویزن کرسوگ کی جو ہے وہ برتی آئی ہوئی ہے کرسوگ ڈیویزن جو کی منڈی میں ہے اس کی برتی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آؤٹ کی گئی ہے دوستوں تو یہاں پہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں 12 دسمبر کی جو ہے وہ برتی آئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ شیکشن کی یوگتہ ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس میں کوالیفیکیشن اس پرکار سے رہتی ہے کہ کسی بھی سنستہ سے آپ کا ایک ورش کا جو ہے وہ کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہونا چاہیے تو آپ کے پاس کمپیوٹر کا انوبہ ہونا چاہیے اور سیکنڈ میں آپ کو جو ہے وہ آپ ٹین پلس ٹو پاس جو ہے وہ اس میں ہونے چاہیے اور تھرڈ آپ کا جو ہے وہ ہے شارعرک اور مانسک روپ سے آپ سوست ہونے چاہیے تو آپ بالکل سوست ہوئیے تو آپ اس کا فارم اپلائی کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ دیکھیں تو اب بہارتی کے برد کوئی بھی اپرادک ابلیخ نہیں ہونا چاہیے تو کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کریمنل کیس جو ہے وہ آپ پہ فائل نہیں ہونا چاہیے دوستو اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ جوب نہ کرتے ہو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے دوستو تو یہ آپ کا جو ہے وہ important information ہے اس میں آپ کا one year computer diploma ہونا چاہیے اور 10 plus 2 آپ پاس ہونا چاہیے دوستو تو اب دیکھ لیتے ہیں دوستو نیچے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا selection merit base پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ اس کی merit جو ہے وہ کیسے یہاں پہ بنتی ہے تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں دوستو تو یہاں پہ اگر سب سے پہلے آپ کے جو ہے وہ 10 plus 2 میں کتنے marks آئے ہیں اس کو جو ہے وہ 2 سے divide کیا جائے گا اور یہاں پہ maximum 50 marks میں آپ کو جو ہے وہ marks ملیں گے دوستو اور second آپ کو جو ہے وہ commerce economics اور maths میں جو ہے وہ آپ کے جتنے marks ہے percentage ہے اس کو جو ہے وہ 20 کے ساتھ جو ہے وہ divide کیا جائے گا اور اس میں سے آپ کو marks 55 marks maximum میں سے آپ کو اس میں ملیں گے دوستو اور یہاں پہ third number پر دیکھیں تو percentage آپ کی دیکھے جائے گی بیچلر ڈگری میں دوستو اگر آپ نے بیچلر ڈگری کی ہے بی اے بی کوم بی اے سی تو اس کو آپ کو 20 سے اس کی percentage کو 20 سے divide کیا جائے گا تو اس میں آپ کے 5 marks لگیں گے دوستو اور یہاں پہ اگر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ computer replication میں آپ کا جو بھی experience ہوگا آپ کا diploma ہوگا اس کو جو ہے وہ number آپ کو یہاں پہ 12 marks میں سے آپ کو جو ہے وہ number اس میں سے آپ کو ملیں گے اور پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس experience ہے دوستو تو یہاں پہ اگر 2 marks آپ کو ملیں گے اگر آپ کا جو ہے وہ پنچائیتی راج institution میں جو ہے وہ experience آپ کا جو ہے وہ watershed projects میں آپ کا experience ہے تو 2 marks سے یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے دوستو اور 3rd کی بات کریں دوستو تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ resident ہیں وہاں کے جس block سے آپ apply کر رہے ہیں تو اس کے 5 marks آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ schedule cast s c s t سے ہیں تو 5 marks آپ کو یہاں پہ بڑھو تریاب کی ہو جائے گی اگر آپ بی پیر فیملی سے تو 5 marks آپ کو مل جائیں گے handicap ڈاب 40% تو 3 marks آپ کو اس میں بھی مل جائیں گے دوستو تو یہ تھا کچھ دوستو یہاں پہ education qualification اور یہاں پہ experience وغیرہ تو اب آپ نے اس کو جو ہے وہ apply کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں تو جو بھی آپ کا block office ہوگا آپ نے اپنے block میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ form لے لینا ہے اور اس کے ساتھ اس کو fill کر کے جو ہے وہ experience اور اپنا cast کا آپ نے certificate لگا کے اور جو education qualification ہے computer اور plus 2 اور جو بھی آپ نے کیا ہوگا اور experience لگا کے آپ نے جو ہے وہ form کو fill کر لینا ہے دوستو تو یہ ہی تھا کچھ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تو جیسے آپ کسی اور divisions کی برتی آئیں گی تو آپ کو جو ہے وہ میں ویڈیو بنا کے یہاں پہ بتا دوں گا دوستو تو یہ ہی تھا کچھ آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا آپ نے اور یہاں پہ چینل کو آپ نے subscribe کر لینا ہے دوستو so thank you for watching